بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرکچر نہیں ہے اور پیرنٹس کے پاس بھی سٹرکچر کوئی نہیں ہے پیرنٹس جیسے میں نے کہا کہ ایک تو وہ مدعی سست ہے چست مدعی نہیں ہے یعنی وہ پہلے ہی دل دے بیٹھے ہیں جیسے ہم تو دل دے چکے سنم کیا ہے وہ یہی ہے سر یہی ہے تو یہ ماں باپ کا تو حال ہے کہ وہ آپ کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی خموشی سے آپ کو دل دے چکے ہوتے ہیں اور اس بات کا برملہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ کہ پتہ ساڑا کی ہے تو ہی تو ہی بس تو ہی بادشاہ ہے اور ہماری خیر ہے بس تمہارا مسئلہ ہے تم جو کرنا چاہو گے وہ سب کچھ توڑا ہی ہے یہ ساری باتیں جو ڈیفیٹسٹ بہیوئر پیدا کرتی ہیں وہ دل دینے کی وجہ سے ہے جب آپ کسی کو دل دے دیتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ ہی دے دیتے ہیں تو یہ جو مام آپ کا ایک مدعی سستون ہے دوسرا والدین کو آج کے بچوں کے ساتھ یعنی جو کہ بہت ہی بریلینٹ بچے ہیں بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کے ساتھ دیل کرنے کے لیے کچھ ایسی رین فورسنگ ٹریننگ کی ضرورت ہے جو کہ ان کو میسر نہیں ہوتی زیادہ تر والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی کو رن کریں یہ آپ اگری کرتے ہیں they want to run your life والدین آپ کو سبجیکٹ سیلیکٹ کر کے دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اے نو ملتے اے نو نہ مل اے کرتے اے نہ کر یہ جو ہر وقت کی ٹوکا ٹکی ہے ساس بہو کے اندر جو ہوتی ہے یہ والدین نے بھی اولاد کے ساتھ رکھی ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ do you want to run your children's life دیکھیں ایک تین سال کا بچہ جو نکر پہننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ماں دیکھ رہی ہے کہ وہ نکر پہننے جو نکر پہننے بچہ تین سال کا تو والدین اس کو دیکھ رہے ہیں یا والدہ دیکھ رہی ہے کہ اس سے نکر بھی نہیں پہنی جا رہی تو والدہ کیا کرے گی مجھے بتائیں گے آپ وہ خود پہنائے گی اس کو کرنا کیا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ اچھا یوں کر لو یہ ٹرائی کرو اور وہ بچہ جو ہے پھر نکر پہنی لے گا لیکن والدین یا والدہ خاص طور پر کیا کرے گی کہ اس کو پکڑے گی اور بلکل اس وقت کوئی اخلاقیات کا خیال نہیں رکھے گی کیونکہ تین سال نا بچہ ہے کہا کہ یہ مجھے بتائیں لیٹرلی ایسی نہیں کرتے بلکل کہ دو تکے انہوں نے در دیتے دو تکے اوراں دیتے نکر بھی نہیں پانی آن دی اللہ پھڑتے ہیں جلد دے وہ اب آپ سمجھ لیں کہ بات صرف اتنی تھی کہ وہ صبر سے کہتی کہ اچھا تم ایسے کرو باری باری یہ یوں ادھر ایک ٹانگ پساؤ ایک ادھر ٹانگ پساؤ پھر کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ ہو اس کو بتائے کہ یہ ایک سمپل سی بات ہے لیکن والدین ہر مسئلے میں جیسے کہ دفتروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک باس ہے وہ سبارڈینیٹ کو کوئی کام دیتا ہے سبارڈینیٹ کر کے لاتا ہے وہ کام ٹھیک ہے تھا جب پرہ ہٹ تو میں کر کے تن دکھانا یہ جو ہیمن بیئنگ ہے نا کہ میں تنوں کر کے دکھانا تو جو سبارڈینیٹ ہے وہ کام سیکھ نہیں سکے گا وہ ڈر جائے گا وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگے گا اور باس کا کام بڑھ جائے گا وہ میری ایک کتاب ہے مینجمنٹ پہ اس کا نام ہے پنگا نہیں لینے کا ساجی پنگا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی پنگا ہوتا ہے کسی کے ساتھ فضول میں پرابلن پرابلن انٹر پیر غیر ضروری غیر ضروری دخل انتازی نا کرنہ لکھ کام جڑا کرن لکھ پینا بڑا وسیع لفظ ہے اس کا اردو انگریزی میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے پھٹا نہیں پھٹا جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ اس کا فرسٹ کزن ہے لیکن پنگا جو ہے یہ وہ کام ہے جو نہیں کرنے کا پراب کرنا شروع کر دیتے ہیں جبلت کے تحت دیکھئے کئی کام ہیں جیسے کہ کوئی بندہ آکے آپ کو کہتا ہے جی بڑے حالات خراب نے میرے فلانی گال ہو گئی ٹمکانہ ہو گیا بڑے مسائل نے بی بی منمار دیئے بچے کہنا نہیں سن دے پیسے میرے کل کوئی نہیں یہ کہانیاں کوئی سنا رہے اور آپ کہتے ہیں اچھا فیر کی ہویا اور وہ پھر اور سناتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہے اکھتے یار کوئی ہے بڑی زیادتی ہے تیرے نال اور آہستہ آہستہ وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے زندگی میں انوالو ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ فرق سمجھتے ہیں کسی کی زندگی میں انوالو ہونا اور کسی کی زندگی میں ملوث ہو جانا یہ اردو انگریزی نہیں ہے دیکھیں ملوث ہے غیر ضروری طور پر پنگھا لینا اور انوالو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نکر ایسے نہیں پہنتے یوں کر لو یوں پہن لو پھر آپ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لگا رہے گا کدھی نہ کدھی ایجاد کر لے گا طریقہ نکر باندھا ملوث ہونے کا یہ ہے جو میں نے ابھی کیا تھا آپ کے سامنے ملوث ہونا جو ہے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا انوالو ہونا کسی حد تک ٹھیک ہے آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا آپ کا مسئلہ ہے آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی وکیل کو ہائر کریں آپ ایسا کریں کوئی پولیس میں چلے جائیں آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یہ ہوتا ہے انوالو ہونا اور ملوث ہونا یہ ہوتا ہے تو آج حال میں تن دسنا کی کرنا ہے میں تنو لے کے چلنا محفلہ کرتا ہوں تو وہ بڑھ جانا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب دوسرے لوگوں کی زندگی میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اس سے تو معاملہ ٹھیک ہی رہتا ہے لیکن جب ملوث ہو جاتے ہیں تو اس سے تعلقات بڑے خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ نشے کی بیماری میں والدین اولاد کے مسئلے میں انوالو ہوتے ہیں کہ ملوث ہوتے ہیں ملوث ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے خرابیاں خرابیاں جگڑے تعلقات کے خرابیاں اور نفرتیں اور فاصلے یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے لیکن انوالو ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے مسئلہ بیٹے کا ہے وہ بیٹے کا ہی ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہے مسئلہ بیٹے کا ہی ہے ماں باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے جیسے کوئی لڑکا پڑھتا نہیں ہے پڑھائی نہیں کرتا تو یہ مسئلہ اس لڑکے کا ہے ماں باپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے ان کا مسئلہ وہ ریلیشنشپ ہے ان کا مسئلہ تعلیم نہیں ہے کیونکہ ہمسائیوں کا بچہ نہیں پڑتا تو ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب میرا بچہ نہیں پڑتا تو مجھے فرق پڑتا ہے تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ اسی کا مسئلہ رہے اور آپ اس میں انوالو ہوں ملوث نہ ہوں کیونکہ جب آپ انوالو ہوں گے تو اس میں کہ مسئلہ تیرہ میں تنم داثریں کہ تنو ڈاکٹر کو جاندی ضرورت ہے تو ٹر جا اگر تو نہیں جاندہ میں تیریاں کچھ سولتا روک لانگا یہاں وہ آگئی کہ تم نشا کرتے ہو اور تم ساری ساری رات جاگتے ہو گھر آتے ہو سویرے پانچ بجے اور اس کے بعد تم ہائنڈ رائے ہوتے ہو اور تم ایسی لگا کے سو جاتے ہو اور دن کو چار بجے تم سو کے اٹھتے ہو تو مجھے یہ قبول نہیں یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو جب تک تم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی موثر قدم نہیں اٹھاتے میں تمہاری کچھ سولتیں واپس لے رہا اور وہ سولتے ہیں کہ تمہیں ایسی نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنی راہیں درست نہیں کرنا شروع کرتے یہ نہیں کہ جب کار لوگے تو پھر ملے گا نہیں جب تمہارے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بہیوئر آ جائے گا تو پھر تم کر سکتے ہو لیکن جب تک تم ٹریٹمنٹ سے بدکتے ہو تب تک تمہیں گاڑی نہیں مل سکتی تب تک تمہیں یہ نہیں مل سکتا تمہیں وہ برینڈڈ کپڑے نہیں پہن سکتے تم فوڈ آرڈر نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ یہ آپ نے سوال پہلا شروع میں کیا کیا اس کے ذہن میں پریشر نہیں آئے گا پریشر آئے گا اور وہ جو پریشر آئے گا وہ اس کو اپنے رویے کی طرف دیکھنے کے لیے کہے گا کیونکہ جب اس سے یہ بات کی جاری ہوگی تو ساتھ گالی نہیں دی جاری ہوگی برا بلا نہیں کہا جا رہا ہوگا تحمل سے پرسکون چیرے کے ساتھ کہا جائے گا کہ this is what you do اور میں اس سے پہلے یہ ساری سٹیجز گزر چکی ہیں کہ اس کو پیار سے سمجھایا یہ ساری سٹیجز تو گزر چکی ہیں اور وہ راتوں کو دیر تک پانچ بجے گھر آتا ہے اور دن کو سارا دن سویا رہتا ہے کہ متھے نہ لگاں اور شام نو پانچ بجے اٹھ کے کہندہ ہے کہ یوں میں چلے آن نات ہو کے تیار ہو کے دوستان تو اس میں والدین چونکہ فینانسر بھی ہیں والدین بھی ہیں وہ انفلوینسر بھی ہیں اور ان کے پاس لیوریج بھی ہے تو والدین صرف تماشا نہیں دیکھ سکتے لیکن والدین اگر غصہ کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا بیستی کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا تانے دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا انیبلنگ کریں گے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا پرووکنگ کریں گے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا والدین کو کوئی ایسی پولیسی بنانی پڑے گی کہ ان کے بچے میں اپنے رویے پہ نظر جانا ان کو بتایا کہ جب تک تم یہ راتوں کو دیر سے گھر آتے ہو اور سارا دن سوئے رہتے ہو تب تک تمہیں یہ یہ فسیلیٹیز سے محروم ہونا پڑے گا اور اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ایک دم پبندی لاغو نہیں کر رہا یہ میں پندرہ دن بعد کروں گا کیونکہ پوری پریشر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گا تو پریشر ہٹ گیا اب آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ آج ہے چھے تاریخ جلائی کی تو میں جلائی کی پچیس تاریخ سے یہ امپلیمنٹیشن شروع کر دوں گا اور وہ کہہ اچھا چھا کر دینا تو پھر چھے تاریخ کی بجائے آپ آٹھ تاریخ کو دوبارہ اور گیارہ تاریخ کو پھر اور چودہ تاریخ کو ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈر ملے گا کہ آپ کو میں پہلے بھی تین دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ پچیس تاریخ سے یہ لگو ہو جائیں گے تو جب ایسی بات کی جائے گی کہ آج سے نہیں پچیس تاریخ سے تو پریشر کافی ہٹ جائے گا تو یہ یہاں تو ایک آپ کو اشارے دیا جاتے ہیں نا کہ اس طریقے سے ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے کسی کی بھی پہلے آپ نے کسی کو بری عادت ڈالنے کا بھرپور موقع دیا ہے اور اب آپ اس کی بری عادت چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یک ڈگری آرڈر نہیں کریں گے آپ انہیں موقع دیں گے کہ ابھی یہ ہوگا اور مہینے بعد یہ ہوگا اور دو مہینے بعد یہ ہوگا اور آپ باتچیت مختصر رکھیں گے اور آپ بیستی نہیں کریں گے تو جب تک کوئی بیستی نہیں کرتا اور آپ کے بہیوئر پہ بات کرتا ہے تو آپ کی نظر بہیوئر پہ ہوگی بیستی پہ نہیں ہوگی لیکن جب کوئی بیستی کرتا ہے ساتھ تو آپ کی نظر بیستی پہ ہوگی اور جب آپ کی نظر بیستی پہ ہوگی تو آپ کو کون برا لگے گا اپنا بہیوئر یا والدین کا بہیوئر والدین کا بہیوئر اپنا بھی چاہتے ہیں اپنا نہیں لگے گا یہ آپ چھوٹی موٹی بھی باتیں جہاں گھر میں کوئی میڈ سے روٹی جل جاتی ہے یا کوئی برطن دوتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے تو مالکن آکے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے میرا یہ قیمتی ڈینر سیٹ جو ہے توڑ دیا ہے تو وہ برطن دونے والی سمجھتی ہے کہ ہاں میرے کلو کسور ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد مالکن کہتی ہے کہ تم ہوئی بڑی اللو کی پتھی اور تم فلانی ہو اور تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح اگر ڈینر سیٹ تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے دیکھا ہے اور تم نے یہ کر دیا ہے اور تم نے وہ کر دیا ہے تو تم تو بڑی فضول آرہت ہو تو کرتے کرتے ایک سٹیج پہ میڈ کو لگنے لگے گا کہ ٹھیک ہے میں برطن توڑے ہیں اڈی بھی گالنی پر جو گلہ انہیں نہیں کیتی ہیں انہیں نا اے کو بہت ہی پیڑی خاتوں نے تو پروپورشنیٹلی اگر نہیں ہوگی چیزیں تو الٹی میٹلی جب وہ میڈ گھر جا رہی ہوگی تو رستے میں وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوگی کہ میں نے آج ایک قیمتی ڈینر سیٹ توڑ دیا ہے بلکہ وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ میری مالکن کتنی بری ہے اور میں اس کو بدل لوں تو اچھا ہے میں کسی اور کے گھر کام کر لوں اب والدین اور اولاد کے درمیان تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان والدین کو چھوڑ کے آپ نئے والدین تلاش کر لیں یہ اٹوٹ رشتہ ہے جس کے ساتھ سکنیس اٹیچ ہو جائے جو بڑتی چلی جاتی ہے پھر بھی آپ اس رشتے کو چھوڑ نہیں سکتے دمکیاں ضرور دیتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا میں یہ کر دوں گا دیکھئے یہ تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ لہجہ اپنا ٹھیک ہونا چاہیے والدین کے حوالے سے خاص طور پر چونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے اور آپ کا ایک محبت کا رشتہ ہے خاص طور پر جب کوئی تازہ وقوع ہوا ہو پھڑا ہوا ہو یہاں ہے وہ لفظ پھڑا ہوا ہو تو آپ اس وقت اپنے اس قسم کے یک ڈگری آرڈر ظاہر نہیں کرتے یہ باتیں آپ اس وقت کرتے ہیں جب کل پرسوں یا پچھلے پانچ دن میں یا سات دن میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا اور آپ بڑے آرام سے ناشتہ کرتے ہیں ہم نے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کی اور کہتے ہیں کہ ناشتے کے بعد ذرا میرے کمرے میں آ جانا اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ حالات چلنے ہیں اور یہ یہ میں کوششیں کر چکا ہوں تو اب میں یہ یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو امادہ کرو ٹریٹمنٹ سیکنگ بہیویئر پیدا کرو زیادہ تر والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تبدیل ہی لاؤ جو کہ خود بریز کوششیں کر چکا ہوتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں اور وہ نہیں چھوڑ سکا ہوتا اور جب والدین کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں آلیڈی کر چکا ہوں اور میں نہیں کر سکا اور جو صحیح بات ہے جو والدین کو کہنی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ تم کہیں سے مدد آصل کرو اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی آپشنز ہونی چاہیے کہ دیکھو یہ یہ طریقے ہیں مارکیٹ میں سوسائیٹی میں یہ طریقے ہیں ان میں سے تم کوئی بھی طریقہ ہے اگر اس کو ریگلرلی اپنا لو تو میں سمجھوں گا کہ تم ٹریٹمنٹ کی طرف یا ٹریٹمنٹ سیکنگ بہیویئر کی طرف آگے بڑھے ہو موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے